اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فہریت سے ہوں گے میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ہوں تو یہ جی میں جا رہی تھی لی باٹری اور باہر اتنا برا حال تھا یہ میں دکاری تھی میں آج تو وہ سپیکس لگا کے شوز کے ساتھ وہ جا رہی تھی کیونکہ باہر اتنی زیادہ یہ جو ہے نا آئس بنی ہوئی ہے پہلے پلس میں گیا ٹمپریٹر وہ سنو میلٹ ہوئی اور اس کے بعد آئس بن گئی اور یہ جو اس طرح آئس بن جاتی ہے نا یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے وہ بعض دفعہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ آئس ہے یہ یہاں پہ وہ سوفٹ والی جو ہے سنو ہے تو اتنے لوگ جو ہے نا وہ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ سلپ ہونے سے بہتر ہے کہ میں سپیکس لگا لیتی ہوں تاکہ جن کو لگا کے چلنا تھوڑا سا مشکل ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا اتنا کمفرٹیول نہیں ہوتا لیکن باہرال گرنے سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ گرے نا کیونکہ یہ جو ہم آئس پہ گرتے ہیں نا اس طرح یہ اس کی چوڑ بہت بری لگتی ہے تو میں ابھی تک تو کبھی نہیں گری میرا اپنا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہوئے کہ آئس پہ جب گرتے ہیں نا تو بہت بری اس کی چوڑ لگتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو بچا کے ہی رکھیں ہاں جی تو میں جا رہی تھی لیبارٹری میرا ٹائم تھا لیبارٹری میں تو میں وہاں آئی میں نے آکھے ٹائم حالانکہ میں نے بک کروایا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا وہ انتظار کرنا پا رہی چاہتا ہے تو میں یہی پہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی گروسری کرنی تھی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میں نے گھر جانا تھا تو میں نے کہا آج جو ہے نا وہ پیدل ذرا باہر ٹھکلا جائے بس وغیرہ پہ میں نہیں آئی جاؤں گی میں پیدل ہی جاؤں گی تھوڑی سی واک بھی ہو جائے گی ورنہ اس موسم میں جو ہے نا باہر بلکل ہی نہیں نکلا جا رہا تو وہ عجیب گھر میں بھی بیٹھ بیٹھ کے نا وہ پھر عجیب حفظاری شروع جاتی ہے بس لیبارٹری سے فری ہوئی کچھ چیزیں تھی ریبارٹری کے ساتھ ہی جو ہے وہ دنسی دکانیں ساری ساتھ ساتھی ہیں وہاں سے کچھ چیزیں نہیں تھی مجھے آج کل جوش آیا ہوا تھا سموسے یا رولز وغیرہ اب انہا کے رکھنے کا اور شامی کباب تو بنتے ہی بنتے ہیں تو وہ جو ہے نا میں اس کے لیے سارا سمان مغیرہ لے کے آئی شیرز میں اتنی ساری لے آئی جذباتی ہو کے اب دیکھیں بتانی کتنی بنتی ہیں کتنی نہیں بنتی تو دیکھتے ہیں کیونکہ ایسے کاموں کے لیے نا مطلب مجھے کوئی شوق نہیں اتنی میند کرکی چیزیں بنتی ہیں اور دو منٹ میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں تو میں بہت کم یہ بناتی ہوں سارا کے رولز اور سموسے وغیرہ جب مجھے سارا جوش آجے نا تو پھر میں بناتی ہوں ورنہ تو میرے گھر میں سارا کی چیزیں بہت کم کبھی بنتی ہیں مجھے تو یاد میں نہیں میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ کب یہ رولز وغیرہ بنایے تھے سموسے ایک آدھی دفعہ میں نے بنایا جو گھر میں ڈو بنا کے بناتے ہیں بس گروسری وغیرہ سمیٹ کے یہاں پہلے میں نے کہا سب سے پہلے شامی کبابوں کا جنہیں نا وہ گوشت اور دال وغیرہ میں کو پریشر دے دوں کیونکہ یہ گوشت ابھی میں نے یہ سارا صاف کی ہے اور یہ بنیں گے بھی دو دفعہ میں بنیں گے کیونکہ ککر میں پرس کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں ایک ہی دفعہ زیادہ سارے بنا لوں تو میں کیمہ اور جو گوشت ہوتا ہے نا اس کے کٹھے بناتی ہوں وہ مزے کے بنتے ہیں تو پہلے میں جو ہے نا وہ کیمہ کو کر لوں گی اس کے بعد پھر گوشت کو گلا کے تو پھر شامی کبابوں کا مکسر بنا کے ریڈی کر دوں گی لیکن کباب جو ہے نا وہ کالی بناوں گے اور یہاں پہ جو ہے نا ساسا جو ہے چکن رکھا ہوا تھا اور جتنی در گوشت آف کیا اتنی در میں نے کہا چکن وغیرہ ہو جائے اور یہ بند کو بھی اور گاجریں یہ جو ہے نا یہ ہم نے اس میں نمک اور کالی مش ڈال کے تو اس کو جو ہے نا سبزیوں کو فرائی کر لیا تھا اور چکن کو جو ہے نا وہ گلا لیا تھا اور اس کا پانی بلکل خوشت ہو گیا تھا اور اب اس کو جو ہے نا میں اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لوں گی اس کے لیے رولز بنانے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے نا جس کڑا ہی میں میں چکن کر رہی تھی اسی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا اور اب یہ جو گاجریں جو ہے نا میں نے ہلکی سین کو کیا تھا فرائی کیا تھا تو یہ اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد یہ جو گوبی کی تھی ان کے اندر جو ہے نا میں نے کالی میرچ اور نمک جو ہے نا وہ ڈال کے ان کو فرائی کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو چکن میں نے اس کے ریشے کر لیا تھے چکن کے وہ بھی اب اس کے اندر شامل کر دوں گی اور چکن جو ہے نا یہ میں نے دو کلو چکن لیا تھا ایک کلو گاجریں تھی اور ایک بڑا پھول جو تھا نا وہ بند گوبی کا تھا تو چکن جو ہے نا وہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا اس کے گوبی اور کیا کہتے ہیں سے گاجروں کے حساب سے تو پھر میں نے جو ہے نا تھوڑا سا چکن بچا لیا کیونکہ پھر چکن بہت زیادہ ہو جانا تھا تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ سویا سوس اور تھوڑا سا سرکر ڈالوں گی اور ان کو جو ہے نا میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد نا بٹیاں میں نے جو ہے سوسی کی جو سوری جو رولز کی شیڈ ہیں وہ میں نے نکال کے پہلے سے ہی رکھی ہوئی تھی اور وہ جو تھی نا وہ ہنڈرڈ شیڈز تھی ففٹی ففٹی کا پیکٹ تھا تو اس کے بعد نا جب مکسچر ختم ہو گیا تو وہ ہمارے پاس شیڈز ابھی بچ گئی تھی تو ہم نے کہا پھر جو ہے نا یہ اب ڈی فروزٹ ہوئی ان کو دوبارہ تو فریز نہیں کیا جا سکتا تو پھر میں ساتھی شاپ ہے وہاں پہ گئی میں نے کہا وہاں سے جا کے جو ہے نا اور بند کو بھی اور گجریں لے کے آتی ہوں کیونکہ چکن تو بچا ہوا تھا تو جلدی سے جو ہے نا اور رولز بنا لیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیں تو بس میں ساتھ والی جو شاپ تھی پاس ہی اس پہ ہی گئی اور وہی سے ہی میں نے چیزیں بگیرہ لی میرا پارسل آیا ہوا تھا ایک وہ بھی میں نے کہا جائی رہی ہوں وہ بھی لے لیتی ہوں وہ بھی لیا اور بس ہی چیزیں بگیرہ لے کے جو ہے نا میں گھر جا رہی تھی اور گھر جا کے بھی کافی زیادہ کام جو ہے نا کرنے والا ہے آج سے میں نے بہت زیادہ ہی جو ہے نا وہ کام شروع کر لیا ایک ہی دن میں تو بس یہاں پہ جو ہے نا رولز تیار ہوتے جا رہے تھے اور میں پیکٹ میں آکے نا ان کو فریز کرتی جا رہی تھی تاکہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ کام ختم ہوتا جا اور یہاں جو ہے نا کبابوں کا بھی یہ تیار ہو گیا تھا اور میں ان کو چاپ کر کے یہاں پہ تو رکھتی جا رہی تھی کیونکہ کباب جو ہے نا وہ آج ان کی ٹکیاں آج نہیں بنانی تھی کیونکہ میں تھوڑی دیر جو مکسچر کو ہے نا ایک دن وہ فریجی میں رکھتی ہوں پھر وہ اچھی درہ ٹھہر جاتے ہیں ذرا سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کباب بنانے بڑے آسان ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ کام بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میند تو کافی زیادہ ہوتی ہے یہ چیزیں بنانے میں وہ بھی جب ایک دن میں آپ سارا کچھ اکٹھا کر لیں شروع لیکن یہ کہ سکون ہو رہتا ہے کہ گھر میں اقدام سے کوئی آج ہے تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بزار نہیں بھاگنا پڑتا کہ بزار سے کچھ لے کے آؤ تو یہ میں نے کہا میں آپ کو پارسل بھی دکھا دوں جو میں لے کے آئی تھی ابھی تھوڑ در پہلے جا کے تو یہ پارسل تھا یہ میں نے منگوایا تھا چاندی کے ورک یہ میں نے علی ایکسپریس نہیں منگوایا ہے میں یہاں سے جو پتہ کر رہی تھی وہ تو بہت مہنگے تھے پندرہ یورو کی جو ہے نا وہ صرف ایک ایک شیٹ تھی فیفٹین بائی فیفٹین سینٹی میٹر کی بس تو یہ جتنی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا بس اکنی تھی یہاں سے مل رہی تھی تو میں نے کھانے کے لیے تو یوز کرنی نہیں تھی پھر میں نے یہ علی ایکسپریس میں منگوا لی مجھے یہ کرنا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کے لیے جائیے تھی تو میں نے کہا یہ وہاں سے سستی مل رہی ہے تو وہاں سے میں نے پھر مختلف کلرز مختلف نہیں مطلب گولڈن اور سلور منگوایا تھا تو بس یہ یہاں سارے کاموں سے جو ہے نا وہ فارنگ ہوگے سموسے رولز وغیرہ سب جو ہیں وہ میں نے پیکٹ بنا کے فریز کر دی اور یہاں تھوڑے سے جو ہے نا فریش کھانے کا مزہ ہی اپنا ہے وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ فریش بھی بنا لی اور ساتھ جو میں نے مکسر بنایا تھا رولز کے لیے تو میں نے تھوڑے زیادہ بنایا تھا اسی میں ہی چاول ڈال کے جو ہے نا ان کے فرائیڈ رائز بنا لیے تو یہاں جی سب کچھ ہم لوگوں نے سارا کچھ فریز کر دیا کھانا شانا کھایا تو چلیں مجھے دیں اجازت آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکس وراغ میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ